ستھ ودعوں کی پستک ہے وید سب ستھ ودعوں کی پستک ہے کہ اس میں وید میں جو لکھا ہے سارا ستھ لکھا ہے اور اس میں ویدوں میں پرمیشور کے گن لکھے ہیں جیسے کہیں پر سابون کے گن لکھے ہوں گنوں میں لکھا ہے کہ سابون میل کا ناس کر دیتا ہے اس کو چھڑوا دیتا ہے ختم کر دیتا ہے اور کسی نے نقلی سابون سدا پریوگ کیا اور بیچیا کنکر پتھروں کو سابون آکار بنا رکھا ہو اور بورڈ لا رکھا تھوک وکریتا سابون اس سے کوئی پوچھا کہ سابون کپڑے کا میل ناس کر دیگا چھڑوا دیگا اور اُتر ملے اس وکریتا سے کہ نہیں سابون لگانے سے کپڑے کے میل ناس نہیں ہوتے تو سبھاوی کے پرسن کرتا نہیں ہوگا پھر سابون کس لیے لگا ہوا پھر اُتر ملے اس سراب بیتیں اس سراب یہ بول سکے ایسے کوئی نسیڈی اس سے اُتر ملے کہ سابون لگانے سے اور لاب ہیں پرسن کرتا پوچھا ہوئی کے لاب ہے وہ ابھی بتا دے کہ سابون سے کپڑا مضبوط بن جائے گا پاپ میل نہیں چھڑائے گا تو یہ سٹیٹمنٹ آپ کا جتی ایک سمپل اگزامپل ہے تو اب کوئی ایک بڑے وید کا بورڈ لا رکھا ہو ڈاکٹر کا اور اس سے کوئی پرسن کرے کیا اوشدی کھانے سے روگناس ہو جائے گا ہکسما ہو جائے گا روگ کٹ جائے گا اور اُتر ملے اس نقلی وید سے کہ نہیں وید دوائی اوشدی سے روگناس نہیں ہوگا تو پھر کیوں کھانے ہیں اوشدی اوشدی اُتر ملے کس سے اور لاب ہے کیا پہلوان ہو جائے گا مرتو کے نکٹ ظاہر ہے پہلوان ہو جائے گا اس لئے اس کے پاس نقلی مال ہے سارا وہ ڈاکٹر وید نہیں ہے جو ایسی سٹیٹمنٹ دیتا تو یہی ستھی تھی اس نقلی مہرشی دانند جی کی اگیان کی تھوری کی ہے کہ پرماتمہ اپاسکت کے سادناک سے کہ اپنے بھگت کے پاپ اکسمان نہیں کرتا اور ویدوں میں بھگوان کے گن اب دیکھو وید ہی اس کو جھٹلا رہے ہیں اس نقلی مہرشی کو جن کو یہ سچے مانتا ہے مہرشی دانند سرسوٹی یہ وہی پرکاسک ہے یہ پرکاسک ہے ساروڈے سکھ آریے پر تیندی سبھا دو بٹا پانچ مہرشی دانند نامیدان نیدلی سے اور یہ مہرشی دانند نے اس کا نواد کیا ہوا ہے مدرکہ پرنس آف سیٹ پرنٹرز پندرہ سو دس پٹو دیا اس دریاغن نیدلی سے اس کے آٹھ میں اجھائے کے تیر میں سلوک میں یہ اسٹم اجھائے اور اس کا تیر میں سلوک یہاں پر ہے منتر کہو سے سلوک کہو اس میں سنسکرت ہے دیو کرتے سے این سے اوجہ نمسی منس کرتے سے این سے اوجہ نمسی پتر کرتے سے این سے اوجہ نمسی آتم کرتے سے این سے اوجہ نمسی این سے اونس اونس این سے اوجہ نمسی گھور پاپ کا بھی پناس کرنے والا یہ دو سو اکتالیس پر ہم پڑھ رہے ہیں دو سو اکتالیس پر یہ دو سو اکتالیس پرشت ہے اسٹمو جھائے کا اور منطر نمبر تیرہ اور یہاں ہم اس کا دو سو بیالیس پرشت کا انہی کانواد پڑھتے ہیں مہرشی دانند کا دو سو بیالیس پر یہ سب کے اپکار کرنے والے میتر آپ اب یہ یہاں بھی گھڑھڑ کر جاتے ہیں جیسے یہ سب کے اپکار کرنے والے میتر یہاں جب اس کو پڑھتے تھے تو نیو سوچا کرتے تو میتر کے بارے ہم بول رہا ہے اسے جان پوچھ گئے میتر لکھ دیانا پر میں اس ور لکھ دیتا کیونکہ انہی کے سب دو میں جانت جی کے سب دو میں ستیار پرکاس دکھاتے ہیں یہ دیکھئے گا یہ پھر وہ ہی ستیار پرکاس ہے اور اس کے پرثم ہی سمولاس میں اور اٹھارہ پرشت پہ ہے یہ دیکھئے گا پرثم سمولاس ہے اور پرشت نمبر اٹھارہ پہ ستیار پرکاس ہے جو سب سے سنہے کرے اور سب کو پریتی کرنے یوگے ہیں وہ ہے پرمیشور سب کا سچا میتر ہے اس سے پرمیشور کا نام میتر ہے بس ہم نے اس کے اتنا ہی لینا اب دیکھئے گا یہ وہی یہ ضرورید اٹھمہ جہے وہی یہ ضرورید اٹھمہ جہے یہ ضرورید دو سویار سپریٹ پہ دو آنند جی کی انواد یہ سب کے اپکار کرنے والے پرمیشور آپ اب یہاں پرمیشور بولیں گے ہم میتر کے ستان پر انہی کے سب دو میں آپ دان دینے والے کے اینس سے معنی اپراد اپراد کہو چاہ پاپ کہو ان خود اینس سے معنی پاپ بھی ارد کیا ہے سب کے اپکار کرنے والے مطر ارثات پرمیشور آپ دان دینے والے کے اپراد کے پاپ کے اوید دنم مانے ویناس کرنے والے ہو اکشما کرنے والے ہو سماپت کرنے والے ہو چھوڑانے والے ہو سادھان منشیوں کے کیے ہوئے اینس سے معنی اپراد کے پاپ کے ویناس کرنے والے ہو پتہ کے کیے ہوئے ویرہود آجر نہیں اینس سے معنی پاپ کے پتہ کرے پتر پاپ اور بکتی کرے اس کے بھی پاپ ناس ہوں گے اچھے پرکار ارنے والے مانے ناس کرنے والے ہو آتم کرتے سے اپنے کیے ہوئے اینس سے معنی پاپ کے آپ دور کرنے والے ہو چھوڑانے والے ہو اکشما کرنے والے ہو اینس ادھرم کے ادھرم ادھرم کے ادھرم کے یعنی گھور اپراد کے بھی آپ ناس کرنے والے ہو جانتا ہوا میں جو کچھ بھی ادھرم آچرن کیا کرتا ہوں وا کروں انزان میں جو کچھ بھی کیا کرتا ہوں وا کروں اس سب اینس سے معنی پاپ کے دوسرہ چھوڑانے پاپ کے آپ دور ایوے جانتا ہوا میں ناس کرنے والے ہو ایوے جانتا ہوا میں بناش کرنے والے ہو پنیاتمہ یہ کنسپٹ کلیر ہو گیا کہ قبیر پرمیسور وہ پورن پرماتمہ ہے اس کا نام قبیر دیو ہے وہ ست لوک میں رہتا ہے ایک تھوڑا سا اُڑ رہے گا کیونکہ یہ پرتیک ست سنگ میں نئے نئے بھگتا ہوں اور وہ تیسرے مکتی دھام سرت دھام ست دھام اویناسی لوک میں رہتا ہے اور وہ ہی ہمارے پاپ گھور پاپ کا بھی ناس کر سکتا ہے اور کوئی پربھو نہیں کر سکتا انہ تو جیسے کرم کی ویسے ہی پھل دے گا تو اُس میں ہم کبھی سکھی ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ یہاں پاپ گھنے ہوتے ہیں پن تھوڑے اور جو سادنا آپ جی کرتے ہو ویدوی دیتیاگ ساشتر کے ویرود کرتے ہو وہ ویسے لاب نہیں دیتی ایک اور تھوڑا دکھاتے ہیں ریگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر چھنوے کے اب دیکھئے ریگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر چھنوے یہ وہی آریے پرتینیدھی سبھا دوارہ پرکاسیت ہے اس میں سپشت ہو جائے گا وہ کبیر دیو ہے وہ کبیر پرماتما اپنی کبیر وانی سے یتھارس گیان کو اپنے بھگتوں کو بتانے آتا ہے یہ وہی ہے سارودیسک آریے پرتینیدھی سبھا مہری شیدان رامدلہ میدان نئی دلی سے پر چھپیا ہے اور یہ اس کے پرنٹرز ہیں اب ریگوید منڈل نمبر نو اور سکت نمبر چھنوے کا یہ دیکھئے گا منڈل نمبر نو سکت نمبر چھنوے کا اور منطر نمبر اٹھارہ ہی دیکھاؤں گے زیادہ نہیں اٹھارہ اس کا انواد انہوں نے یہ تین سو چونتیس یہ تین سو پینتیس ہے گلتی سے پیسپنڈ ہوگا ہے اور یہاں پر تین سو ستیس پر کیا ہوا ہے عمر سروپ پرماتما سوم معنی عمر سوم روپ نہیں عمر پرماتما پالن کی ایچھا کرتا ہوا تینوں لوکوں میں سب کا پرویش کر کر سب کا دھان پوشن کرنے کے لیے کرتا ہوا جو مہان وہ ہے پرماتما ترتیم دھام ویرازم دیویان اور پتران ان دونوں سے پرتھک تیسرا جو مکتی دھام ہے اس میں ویرازمان ہے اس میں ویرازم ویرازمان ہے یہ انہوں نے گیان یوگی گلت اڑا دیا یہاں دیکھو یہاں اور کلیر ہو جاتا ہے رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر چھاسی کے منطر نمبر ستائیس میں رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر چھاسی وہ نائنٹی سکس سکتہ یو چھانو یہ چھاسی ہے ایٹی سکس اس کے دوسرے ستائیس سلوک میں منطر میں کہا ہے جو پرماتما جو لوک کے اور تیسرے پرشت پر ویرازمان ہے وہاں تیسرے بھاگ میں بیٹھا ہے اور اسی پرکار وہاں لکھا ہے انہوں نے گیان یوگی وہاں گلت اڑا دیا تو وہ پرماتما تیسرے دھام میں رہتا ہے وہ ہے پرماتما وہ تیسرے دھام مکتی دھام ست لوک میں رت دھام میں کبیر کبیر انگھاری اسی بمبھاری اسی سور جوتی رت دھامہ اسی وہ کبیر پرماتما پاپ ناسک ہے بندھن کا ناس کرنے والا بندی چھوڑ ہے اور ست لوک مرہتا ہے اور وہی ہمیں صدا کے لیے موقس دیتا ہے ظنم مرتو ہمارے پاپوں کا ناس کرتا ہے عمر کروں ست لوک پٹھاؤں تاتیں بندی چھوڑ کہاؤں بندی چھوڑ ہمارا نامم عدر عمر ہے اسیر دھامم اب پرماتما بتاتے ہیں یہ سنسار سمجھ دا نہیں کہندہ سیام دو پیرے نو گریب داس یہ وقت جات ہے روگے اس پیرے نو مان اس جنم درلب ہے یہ ملین بارم بار ترور سے پیتا ٹوٹ گر ہے تو بہور نہ لگتا ڈار پرماتما پرماتما کبیر اور یہ مارگ نہیں بلے گا پھر رویا کرو گے اس سمیں کو بولو ستگر دیو کیج سمجھا ہے تو سر درپاؤں بہور نہیں ریسہ داؤں بولو ستگر دیو ساتھ صاحب پرم پرم پتا پرماتما پورن برم ساری سشتی کرتنہار کل مالک کبیر دیو کبیر صاحب جی اپنی مہمہ ارثات پورن پرماتما اپنی جانکاری سویم ہی بتانے کے لئے اپنے نج ستھان ست لوگ سے چل کر اس کال کے لوگ میں آتے ہیں یہاں پر ان اچھی آتما کو نیک آتما کو جو پرماتما کے چانے والی ہوتی ہیں جو درد ہوتی ہیں ان مہا پورسوں کو پرماتما آ کر ملتے ہیں ان کو پھر یتھارت گیان سے پریچیت کراتے ہیں اپنا یتھارت ستھان ست لوگ سناتن پرمدھام دکھاتے ہیں ساکشات کر ہوا جنہوں نے پرمیسور کو دیکھا ان میں سے کچھ ایک معبرسوں کی زانکاری آپ کو بتاتے ہیں جن کو پرماتما ملے جن پرماتما کی پرابطی ہوئی سچ کھنڈ ست لوگ دیکھا اور وہاں کا جو یتھارت ورنن انہوں نے اپنی عمرت وانی میں کیا پرماتما پویتر ویدوں کا سمجھنا کوئی کٹھن بات نہیں ہے کٹھن ہمارے لئے یہ رہا کہ یہ سنسکرط میں لیپی بد تی